اگر بڑھتے ہیں بات بیہار کے کریں گے کیونکہ بیہار میں ایک کرائیم گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اب آپ کو ہم کچھ تصویریں دکھاتے ہیں سکرین پر جن کو دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ کس طریقے کے حالات بیہار میں ہے مزفرپور کی تصویر آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ بھاگلپور کی تصویر آپ دیکھئے اور ساتھ میں تصویر آپ منیر کے دیکھئے بدماش کتنے بے خوف یہاں پر ہو چکے ان تین تصویروں کو ذرا آپ دیکھ کر یہ اندازہ لگائیے اور آپ سمجھیں کہ قانون ویوسطہ کا کیا حال اس وقت بیہار میں ہو چکا ہے بدماش بے خوف ہیں کوئی ڈرڈ نہیں ہے نہ پولس کا نہ قانون کا دن دہارے آتے ہیں سرعام آتے ہیں اور اس طریقے سے وعداتوں کو انجام دے کر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ حالات ہیں جو سوال کھڑے کرتی ہیں بیہار کے قانون ویوسطہ پر اور بیہار کے مزفر پور سے اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں وہاں پر اپرادیوں نے ایک دن میں دو گولے باری کے وعدات کو انجام دیا ہے پہلی گھٹنا زلے کے صدر تھانا شیطر کے میدہ پور پولین کے پاس کی ہے تو وہی دوسری وعدات کانٹی کی ہے دراصل پہلی وعدات میں پروپٹی ڈیلر سجیت کمار کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے اور وہی دوسری گھٹنا میں بدماشوں نے ایک یوک کی گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس کے مطابق کانٹی میں جس یوک کی ہتیا ہوئی ہے اس وعدات کو انجام دینے کے لیے بدماش دو بائیکوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور گھٹنا کو انجام دینے کے بعد وہاں سے پرار ہو گئے تو وہی پروپٹی ڈیلر سجیت کمار کی ہتیا کے بعد اپرادیوں نے ان سے شف کو سڑک پر پھیک دیا ان کے شف کو اور وہاں سے پرار ہو گئے دونوں ہی معاملوں میں پولیس کی جانچ لگاتا جاری ہے لیکن یہ خانون ویوستہ اس وقت بیہار کی ہے جنگل راچ مانو ایک بار پھر سے بیہار میں لوٹ آیا ہے اور ایسے میں جو یہ وستائی ہیں آم لوگ ہیں وہ ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہو چکے ہیں پروپٹی ڈیلر کا مجھو یہاں پر کیا گیا ہے اور دیکھیں ایک دن میں دو وعدات کو انجام دیا گیا ہے آخر یہ حالات بیہار کے کیوں ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ آخری نتیش سرکار کہاں ہے ساکید سنگھ پٹنا سے زیادہ باتچیت کے لیے ہمارے سیوگی اس وقت لائیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساکید ایک کے بعد ایک وعدات بیہار میں لگاتار ہو رہی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اپرادی بے خوف ہیں اور سیدھا سیدھا سوال بیہار کی کانون ویوستہ پر کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں بلکل لگاتار ہتیا ہے ہو رہی ہے بیہار میں ابھی آپ دیکھیں پٹنا میں کس طرح سے پچھلے اگر ہم دو سپتہ کی بات کریں تو لگبک گیارہ سے بارہ لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے ان پر گولی باری کی گئی ہے اور سوال نشچی طور پر سسٹم پر اٹھتا ہے کیونکہ آپ جس طرح سے مزپرپور میں گھٹنا گھٹی ہے ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک دو لوگوں کی ہتیا وہاں پر کی گئی اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو انٹی پی سی کا ایک دھرنا پردرسن چل رہا تھا اس کے خلاف اور وہاں پر پہنچ کے جو اپرادی تتو ہے انہوں نے گولی مار دی جس سے اس کی موت ہو گئی یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر جو سسٹم ہے وہ کہاں ہے کیونکہ بعد میں پولیس لکیڑ پیٹتی رہتی ہے لیکن پولیس کے ہاتھ میں کوئی بھی اپرادی نہیں آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے آپ دیکھئے جو چھپڑا کی گھٹنا گھٹی جس طرح سے جاتی ہے سنگرز یہاں ہوا لیکن اب تک وہاں پر جو مکہ ابیوکت ہے بجے رہا ہے اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تو یہ اس طرح کی گھٹنا ہے بیہار میں گھٹ رہی ہے اور اس کے بابجود پولیس پرساسن ان اپرادیوں کو پکڑنے میں ناکام ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب سرکار پر سسٹم پر اور تمام چیزوں پر سوال اٹھ رہا ہے کہ پھر سے بیہار اس نبیہ کے دسک میں لوٹ رہا ہے جہاں پر آئے دن اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹتے تھے بلکل ساکیت آپ نے صحیح کا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے میں آپ کا رکھ کروں گی لیکن پولیس کا اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہنا ہے وہ اپنے درشک کو کچھ سنا دیں دو موٹر سائیکل سے اپرادی لوگ آئے تھے اور کسی کو کھوج رہے تھے پولیس سے ہی لوگ اپرادی جو گولی مار کر کے دو گولی مارے ہیں جو گردن کو اوپر لگا ہے اور ہسپٹیکل میں بیٹا راجہ سانی جو ہے اس کی مکتو ہو گئی ہے بہا گریہ پرادیوں کا پولیس اور گرامنگ کے دورہ سہیو کر کے پکڑا گیا ہے وہ دونوں اپرادی جو پکڑے گئے ہیں ایک کے نام اجوال اوزالے ہیں اور دوسرا کا نام پربھات اور چھوٹو اوزالے جو ہے مدھون گاؤں کا رانے آس تھانیا کانٹی کا ہی مدھون گاؤں کا رانے والا ہے اور پربھات اور چھوٹو جو ہے کپککڑا گاؤں کا رانے والا ہے دونوں اپرادی ہیں دونوں 26 لاکھ لوٹ کے کانٹ میں پہلے بھی جل جا چکے ہیں اس کے بعد کربھائین ہو جالے کے گھر سے ملا تھا اس کے اس میں بھی ابھی جمانت پر یہ دونوں آدمی ہیں پاردوس پر جتا گیا گولی ماری گئی ہے اور ان کی پر چاند جی ہو گئی ہے بیمیسک سرپاس تیرانے واضے ہیں ساتیش کمار پتاپنیوٹ کمار نام کی ہے سنلاس کام پر آمد ہوئے ہیں کمار پور پورجن کے پاس کس چیزیں سرحتی ہوئے ہیں کھا رامس کا کتنی گنجلی ہیں ابھی نہیں کر سکتے ہیں ایک چھت ہے کہ گولی مام سکتے ہیں تو دیکھیں آپ نے سنا پولس عدیکاری کو بتاتے ہوئے کہ کس طریقے سے پوری واردہ تو لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر مل رہی ہے آپ کو بتاتے کہ بیہار کی رازدانی پٹنا سا سٹے منیر علاقے کی بڑی خبر ہے یہاں پر اسکولی چھاترائیں در کے سائے میں پڑھنے کو بجبور ہیں یہاں لگاتار بدماش اسکولی بچوں کے ساتھ چھڑکھانی کر رہے ہیں اور اس ڈر سے کئی بچوں نے سکول آنا ہی چھوڑ دیا ہے اسکول کی ندیشک نے سرکار سے اس ماملے میں ایکشن لینے کو کہایا اور فلال اسکول میں پولس کرمیوں کی تیناتی کر دی گئی ہے ہم لوگ کو وہ زیادہ ڈر لگ رہا ہے کالی جانے میں بھی ہم لوگ کے پیٹنٹس بھی منا کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں جانے کالی جانے کیونکہ اس دن بس میں ساری لڑکی کے ساتھ بس کے اندر آکے پھر اس کے بعد بہت دھمکی بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کالی جانے گے اس دن بس میں گھوز گئے تھے جس سرکھانی کیا پتہ باہر بھی کچھ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو تنگزہ بھی کیا جارہا ہے لیکن شرطہ نہیں ہے در تو ہے لیکن پھر بھی کالیج تو آنا ہے پڑنے کو ہمارے ہمارے ہم پورے بیہار کی لڑکیاں اپڑا ہی کر رہی ہیں اور ساری لڑکیاں ٹڑی بھی ہیں اور ابھی بھی ہمارا بیس پر سے دوبار ریٹننس نہیں بڑھ پا رہا ہے کیونکہ چھتراؤں کو لگ رہا ہے کہ ہم بزدار جائیں گے اپنی گاڑی جائیں گے کسی چیز جائیں گے ہمیں کہاں کا حضور سبھی جائیں گے میری سیکھتراؤں سبڑا مول کے آن پاس روم لے کر رہتی ہیں جو آج اپنے ہمارے گھر کو جا چکے ہیں اور اس بھائی اور اس دنسی سے ہماری مانگ یہ لی ہے کہ پرساسوں سکتی سے ان کی درکتاری کریں اور گھر توڑتم کروائی کی جائیں ایک بار پھر سے ساکیت کا رکھ کر لیتے ہیں لگتار ہمارے ساتھ لائیب بنی ہوئے ہیں ساکیت ایک طرف اپرادی اتنے زیادہ بے خوفے کی دن دہارے وہ جو بزنسمنٹ ان کی ہتیا کر دے رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں دوسرے طرف اب دیکھیں جب بچیاں میں سکول نہیں جا پا رہے ہیں ڈر کے سائے میں منچلے آ رہے ہیں چھڑکھانی کر رہے ہیں سکول کی بس میں گھنچا رہے ہیں کیا یہ نتیش سرکار کے لیے بڑی شرم کی بات نہیں ہے دیکھیں بلکل یہ اور یہ جو جگہ ہے جو امبیٹکر پارا میڈیکل کالیج ہے جہاں پر یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے وہ 8 سے مہج 20 سے 25 کلومیٹر کی دوری پر منیر میں ہے اور وہاں پر آپ سمجھئے کس طرح سے جو یہاں پر جو چھاتر پڑھنے آتے ہیں چھاترائیں پڑھنے آ رہی ہیں وہ کس طرح سے خوف کے سائے میں جی رہے ہیں اور آج جو بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس کے کئی ایسے گینگ ہے جس کے دورہ جو یہ انسٹیچیوٹ ہے اس کے چھاتروں کے ساتھ چھڑکھانی کی جاتی ہے 31 تاریک کو کئی طرح کی ایسی گھاردات یہاں پر ہوئی تھی اور لگاتار جو اس طرح کے لوگ ہیں اس علاقے میں جس طرح سے خوف کے سائے میں چھاتر چھاترائیں پڑھ رہی ہے یہ کہاں سے صحیح ہے کیونکہ ایک طرف سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹیوں کو پڑھایا جا رہا ہے بیٹیوں کو آگے بڑھنے کی جو جرورتیں ہیں اسے پوری کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف جس طرح سے پڑھائی کرنے کے دوران چھاتروں پر جس طرح سے دباؤ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے اپرادی قسم کے جو تتو ہے وہ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس پرساسن اور اکے چھپن اکے پورٹی سیون کے سائے میں یہ جو چھاترائیں ہیں وہ پڑھنے کے لیے وہاں پر مجبور ہے بلکل ساکت اور یہ حیران کر دینے والی تصویر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکائی دینے کے لیے لیکن آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بیہار میں اپرادی اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کی ہتھیا اور بینک دکیتی آم بات ہو سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جنگل رات ایک بار پھر سے بیہار میں لوٹ آیا ہے کل بھاگلپور میں بینک میں کس طریقے سے لوٹ کی کوشش کی گئے اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے یہ دیکھیں آپ تصویرے ذرا CCTV فٹیج بھاگلپور کے کہل گاؤں کے کینرا بینک کا ہے جہاں پر چار ہتھیار بن بدماشوں نے بینک لوٹنے کی کوشش کی چاروں اپرادی بینک میں گھسے اور انہوں نے بینک مینجر کے سر پر پھر سطول تان کر اپنے کبزے میں لینے کی کوشش کی لیکن اسی دوران بینک کے گارڈ نے تابر توڑ ہوای پائرنگ شروع کر دی جس سے اپرادی در گئے اور بینک سے بھاگ گئے سلحال پولیس نے دوٹیرو کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری شروع کر دی ہے سلحال پولیس نے دوٹیرو کی گرفتاری کے لیے پولیس کے دورے پورے جلے میں سگھن بہاہن چکنگ کا بیان چلایا گیا اور دو گھنٹے کے اندر اپرادی کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں جو ہکیار پرک کیا گیا تھا لٹنے کے پریاس میں وہ بھی برامت ہوا ہے اور بائیک بھی برامت ہوئی ہے باقی اپرادیوں کے بھی پہچان ہوئی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری شروع کر دی تو دیکھئے بیہار میں کیسے لگاتار crime rate بڑھ رہا ہے یہ تصویریں اس کے گواہی دے رہی ہیں مزفرپور سے لے کر کٹھیار تک ہر جگہ crime کی گھٹنائیں لگاتار بڑی ہوئی ہیں چھے تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے دو لوگوں پر پہلی جو تصویریں اس میں دیکھے کہ سریکے سے فائرنگ کر دی جاتی ہے مزفرپور کا یہ پورا معاملہ پھر بھاگلپور کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بینک لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد در کے سائے میں پڑھائی کرنے کو چھہترائیں مجپور ہے منچلے کبھی بھی آتے ہیں چھرکھانے کر کر فرار ہو جاتے ہیں منیر کا یہ پورا واقعہ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ رازانی پٹنا سے سٹاوا یہ علاقہ ہے اس کے بعد پٹائے سے دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے چھپرا میں پٹنا میں حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں اور کٹھیار میں بھی حالات اس طریقے کی ہیں جہاں پر محلہ پولس کرمی کی ہتھیا کر دی جاتی ہے دراصل بیہار میں لگاتار بڑھتی اپراد کے گھٹناوں کو لے کر بی جی پی اور آرچوڑی بامنے سامنے ہیں حال کی وارداتوں پر جہاں بی جی پی راجس سرکار کو گھیر رہی ہے تو مہیں ستہ دھاری پارٹی آرچوڑی کے نیتا بیہار میں قانون کا راج بتا رہے ہیں پٹنا میں ان دنوں اپراد چرم پر ہے اور پٹنا راجدھانی چھتر بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ بیہار پولیس کا جہاں مکھیالے ہیں مکھ منتری سچیوالے ہیں اور بیہار کے سبھی آلہ ادھکاری جہاں سے نتریتو کی کمان سنبھالتے ہیں ان کے ہی چھتر چھایا میں ٹھیک ان کی ناک کے نیچے اپرادھیک گھٹناوں کا سلسلہ چل پڑا ہے پٹنا کے پرومیننٹ علاقے شاستری نگر میں دیکھئے کہ ایک محلہ سے چھیننے کے کرم میں اب دیکھئے وہاں اتنی بڑی واردات ہو گئی کہ چار لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے اور پولیس پرشاسن جس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے پولیس کا پرشاسن کا اور سرکار کا اخلاق ختم ہو گیا ہے نیتیش کمار جی کے پرتی بیہار کی جنتہ میں وکشوب ہے اور یہ پولیس پرشاسن تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپرادھیوں کے آگے صحمن ہوئی ہے بیہار میں قانون کا راج ہے اپرادھیوں نے اگر سر اٹھایا ہے تو بیہار پولیس ان کے منصوبوں کو پراست کر دے گی چھنطوری کی گھٹنا کو انجام دینے گئے اپرادھیوں نے جس طرح سے گولی چلائی ہے ساسن نے اسے گمپرتا پروک لیا ہے اور جلد ہی اپرادھی پولیس کی پکڑ میں ہوں گے اور اپرادھی پولیس کی پکڑ میں ہوں گے